الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اصوة حسنہ لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بسطن اوٹیت جوامی الکلم ونسرت بالرعب وعحلت لیالغنائم وجعلت لیالارض مسجدن وطہورا وعرسلت علی الخلق کافہ وقتم بیالنبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریب ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دیر و دربستان سراہ مطوطیان خوشنوا کہتی تھی نات مصطفی بلغ العلا بکمالی ہی قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجاب جمالی ہی بلبلیں بی کو بکو لیلے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمی اخصالی ہی چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے سلو علیہ وآلہی معزز سامین واجب التقریم واجب العزاز واجب الاحترام دوستو آج چوبیس نومبر دو ہزار انیس بروز اتوار ہے آپ کے ملتان شہر میں اس جگہ زندگی میں پہلی بار گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے میرا قریبی تعلق ہے استادی شاگردی کا واسطہ ہے بھائی اسمان سے ان کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں آج صبح میں راجنپور سے چلا راجنپور پھر اس کے بعد چھوٹی بالا چھوٹی بالا کے بعد دیرہ غازی خان سے ہوتے ہو میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں میرے دوستو توجہ رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا نوجوان آدمی ہوں باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں لیکن اس وقت جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی جھلک رہی ہو سیرت النبی انوان ہے سیرت کسے کہتے ہیں اس کے لئے میں قرآن کریم سورت نمبر تینتیس سورت آعذاب پارہ نمبر اکیس آیت نمبر اکیس تلاوت کی ہے گلدستہ احادیث میں صحیح مسلم میں حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشری المتوفہ دو سو اکتالیس اجری رحمہ اللہ کی روایت حضرت عبد الرحمن بن سخرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت پاک خاتم الانبیاء کا فرمان میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر بات شروع کر رہا ہوں اللہ رب العزت کا کرم شکر فضل احسان امتنان ہے اللہ پاک نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے میرے دوستو حضرت پاک سے پہلے بھی انبیاء آئے حضور کے بعد نائے نبی نے نہیں آنا جب پہلا نبی آتا وہ آ کر اگلے نبی کے لیے رحم وار کر دیتا یہ ترتیب شروع میں چلی تھی حضرت پاک پہ ختم ہوئی ہے حضور آئے ہیں حضرت پاک نے نائے نبوت کی بات نہیں کی بلکہ آپ علیہ السلام نے امت کو اپنے حوالے سے قیامت تک کلمہ پڑھنے کا پابند بنایا ہے آپ کے اور مارے پیارے پیغمبر کی سیرت بڑی عظیم ہے سیرت کسے کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے قرآن کریم نے لفظ سیرت اپنے الفاظ میں استعمال کیا ہے سنعیدوہا سیرتہ الاولا یہ فرما کہ اللہ نے سیرت کو حالت کے معنی میں بتایا ہے سیرت حالت کو بھی کہتے ہیں حالات کو بھی کہتے ہیں اسی طرح چلتے ہوئے کریکٹر کردار کو بھی کہتے ہیں کسی آتمی کا کریکٹر کیسا ہے اس کے لئے بھی لفظ سیرت استعمال ہوتی ہے میرے پیغمبر کا کردار مقام مرتبہ کیا ہے اس کے لئے بھی لفظ سیرت استعمال ہوتی ہے میں اپنی گفتگو قاسم العلم والخیرات بانیہ دارلم دیوبند کے علوم کے شہرے حضرت علامہ مناظر آسن گلانی رحمت اللہ علیہ شیخ الحند مولانا محمود حسن دیوبندی کے مایاناز شاگرد ہیں ان کے لفظ سے کرتا ہوں آپ ان کی کتب کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی شخصیت ہے ایک بندے نے انہیں خط لکھا مولانا آپ ان ان باتوں کا جواب دیں وہ رسول اللہ کی سیرت کے متعلق سوالات تھے حضرت امام مولانا مناظر آسن گلانی احرہم احلہ نے کلم اٹھایا اس کا جواب لکھنا شروع کیا صبح کی نماز تک عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک خط لکھا جب صبح کی نماز کا وقت ہونے لگا تو یہ خط مکمل ہوا ادھر رات کٹی ادھر خط کا دورانیا کٹا آج وہ خط ایک خط میں نہیں ایک کتاب میں موجود ہے دنیا اسے سیرت کی کتاب النبی الخاتم کہتی ہے النبی الخاتم کے ابتدا میں وہ حضور پاک کے لئے لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر بندہ آیا جانے کے لئے ہر آیا واپس ہونے کے لئے ہر پہنچا انتقال کرنے کے لئے ہر بندے نے آنا ہے اگل جہان منتقل ہونے کے لئے لیکن وہ ایک شخصیت ہے جسے آمنہ کے در یتیم حبیب رب العالمین امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آئے ہیں آنے کے لئے آ کر چھا جانے کے لئے میرے پیارے پیغمبر نے صرف آیا اس لئے نہیں ہے کہ آیا جانے کے لئے ہے یہ آیا چھا جانے کے لئے ہے میرے دوستو اللہ نے پچھلے انبیاء کو محدود وقت محدود علاقہ محدود زمانہ محدود ٹائم کی نبوت دی ہے اس کے بعد اس نبی کو اٹھا لیا لیکن میرے نبی کو نہ محدود علاقہ دیا نہ محدود وقت دیا نہ محدود زمانہ دیا نہ محدود حضور پاک کو نبوت ملی ہے بلکہ قرآن کریم میں صورت اعنام آیت نمبر 68 میں اللہ نے یوں اعلان فرما دیا قل یا ایوہر قل یا ایوہن ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیں اللہ نے مجھے تمام کائنات کے نبی بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ قیامت تک کے لئے نبی ہے قیامت تک حضور کا زمانہ چلے گا حضور کی نبوت چلے گی رسول اللہ کے بعد نہ نائے نبی نے آنا ہے نہ نائے کتاب نے آنا ہے آپ ایمان کی شرطیں قرآن کریم سے دیکھیں تو صحابہ کرام کے ایمان صحابہ کا مرتبہ صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کو اللہ پاک نے خراج تحسین پہ یوں فرمایا سورة نمبر دو سورة البکرہ آیت نمبر تین میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ عِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَوِلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ میرے دوستو میری عادت یہ ہے میں آیت پڑھ کے اپنے اکابر سے شرح لاتا ہوں ہم قرآن کو اپنے اکل سے نہیں بلکہ اپنے بڑوں سے سمجھتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے قرآن کریم کے ماہرین کو مفسر کہتے ہیں مفسرین میں زبدت المفسرین مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی محمد شفی عثمانی اس آیت کی شرح اپنے ذوق میں ختم نبوت پہ یوں کرتے ہیں فرمایا لوگو اللہ نے ایمان کی تین شرطے میں باری باری ذکر کی ہیں نمبر ایک پہلی کتابوں کو مانو نمبر دو حضور پہ اترنے والے قرآن کو مانو نمبر تین حضور کے بعد قیامت مانو کا اللہ نے ترتیب رکھی ہے پہلی کتابیں ایمان کا حصہ حضور کی کتاب ایمان کا حصہ اس کے بعد قیامت ایمان کا حصہ کہتے ہیں اس پر غور کرو تو اللہ رب العزت کا یہ جملہ ہمیں بہت سے جوابات دیتے ہوئے نظر آئے گا اگر حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کی آئیمان کے لئے اس آیت کو دیکھیں تو لفظ ہے والذین یؤمنون بیما انزل علیکہ وما انزل من قبل یہ پہلی کتابوں پر بھی صحابہ ایمان لاتے ہیں آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پر بھی صحابہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کیا نئی کتاب آئے گی نئی نبوت آئے گی نئی شریعت آئے گی نایہ دین آئے گا نایہ مذہب آئے گا کا جی نہیں وَبِلْحَاخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ قرآن کے بعد قیامت پہ ایمان لکھتے ہیں پتا چلا حضور کے بعد قرآن کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے نایہ نبی نہیں آ سکتا اسی بات کو عبداللہ اپنے عباس کی روایت امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ نے جامعہ ترمزی میں جگہ دی ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اَنَا وَسَّاعَتُوا قَحَاتَئِنُ اے لوگو قیامت کا اور میرے درمیان کا فاصلہ سمجھنا ہو تو یوں سمجھو فرمایا جیسے یہ میرا ہاتھ ہے توجہ میرے ہاتھ کو دیکھنا اللہ کے رسول نے تین انگلیوں میں دو انگلیوں کو بند کیا انگوٹے کو بند کیا یوں ہلکہ بنایا ایک شہادت کی انگلی اور ایک اس کی پڑوسن انگلی ان دونوں انگلیوں کو اٹھایا یوں لمبا کر کے فرمایا اَنَا وَسَّاعَتُوا قَحَاتَئِنُ فرمایا یہ انگلی اور یہ انگلی جیسے ہیں ان کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے ایسے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نایہ نبی نہیں ہے کوئی نائی کتاب نہیں ہے کوئی نائی شریعت نہیں ہے کوئی نایہ مذہب نہیں ہے پتا چلا حضور پاک کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے حضور کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے حضور پاک کا زمانہ محدود نہیں ہے لیمیٹڈ نہیں ہے ان لیمیٹڈ ہے اس کو غیر محدود رکھا گیا ہے میرے دوستو رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا جس بندے میں تین چیزیں ہوں گی اس کے لیے نبوت کی زندگی بہترین نمونہ ہے میرے اے مولا بتا وہ تین چیزیں کیا ہیں فرمایا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کسیرا تین چیزیں ہوں نمبر ایک وہ مؤمن بھی ہو نمبر دو ظلم نہ کرے قیامت کو خوف رکھے نمبر تین وہ بندہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرے فرمایا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی ایمان بھی ہوگا ظالم بھی نہیں ہوگا اور اللہ کا ذکر بھی کسرت سے کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا فرمایا لمن لقد کانا لکھا فی رسول اللہ اس وطن حسنا پیغمبر کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے لوگ یہ آیت پڑھ کے یہاں ختم کر دیتے ہیں میں نے کہا آیت یہاں ختم نہیں ہوتی جملہ آگے جاتا ہے بات آگے جاتی ہے فرمایا نبی کی زندگی بہترین نمونہ کس کے لیے ہے لمن کانا یرجو اللہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا والیوم الآخر قیامت کا خیال رکھے ظالم نہ بنے وذکر اللہ کثیرا اللہ کی ذکر کثرت سے کرے اللہ کی یاد کثرت سے رکھے اس کے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے میرے دوستو یہ آیت میں بتاتی ہے مسلمانوں خالی صیرت کی جلسے نہ سنو مسلمانوں خالی صیرت کی باتوں پہ واہ واہ نہ کرو بلکہ عمل پیراہ ہو جاؤ وجہ اس وطن حسنا بہترین نمونہ ہے نمونہ کسے کہتے ہیں آئیڈیل کسے کہتے ہیں معیار کسے کہتے ہیں پیمانہ کسے کہتے ہیں سنو پیمانے کا مطلب نمونے کا مطلب آئیڈیل کا مطلب معیار کا مطلب کسوٹی کا مطلب کیا ہے میرے دوستو آپ کسی درزی کے پاس جاؤ مجھے ویس کوٹ چاہیے میں نے واسکٹ بنوانی ہے وہ کہے گا آپ پیمائش کر دیں آپ کی ویس کوٹ کا ناپ کیا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے کتنے فٹ اور کتنے گز اور کیا کپڑا لگے گا وہ آپ سے پوچھے گا آپ بتائیں گے بھئی بات لمبی ہو جائے گی چھوڑو میں آپ کو ایک ناپ کی واسکٹ دے دیتا ہو اسے دیکھ کے بنا لو جیسے اس کا پاکٹ ویسے اس کا پاکٹ جیسے اس کی بین ویسے اس کی بین جیسے اس کی لمبائی چوڑائی ویسے اس کی لمبائی چوڑائی جیسے اس کا استر ویسے اس کا استر جیسے اس کی باہر کی چیزیں ویسے اس کی باہر کی چیزیں جیسے اس کی بیک ویسے اس کی بیک آپ نے نمونہ دے دیا وہ عجرت کا مستحق ہوگا اگر اس نے اس کی مقالفت کی ہے وہ عجرت کا مستحق نہیں ہو سکتا میرے دوستو یہ تو ایک ویس کوٹ کی بات ہے یہ تو ایک درزی کی بات ہے یہ تو دنیا کی بات ہے دنیا چھوڑو آؤ دین پہ آؤ میرے پیغمبر کے لئے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ نبی کی زندگی تمہا لیے بہترین نمونہ ہے ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لئے پیغمبر کے زندگی نمونہ ہے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں دن رات کو دیکھیں لیل و نہار کو دیکھیں شب و روز کو دیکھیں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا لیٹنا سونا بولنا بات کرنا نماز سے لے کر امن تک امن سے لے کر جنگ تک کروبار سے لے کر بیوی بچوں تک بیوی بچوں سے لے کر معاشرات تک ایک ایک چیز کو دیکھیں اگر ہم نے اپنی زندگی پیغمبر کی زندگی کی طرح بنائی ہے ہم کامیاب ہیں ہماری زندگی میں پیغمبر کی مخالفت ہماری زندگی میں دین کی مخالفت ہماری زندگی میں شریعت کی مخالفت ہے ہم اجرت کے مستحق قیامت میں نہیں ہوں گے یاد رکھیں معیار پیمانہ کسوٹی پیمائش یہ کیا ہے وہ ہے پیغمبر کی زندگی عصوہ اور میں خالی عصوے پہ بات نہیں کرتا عصوة حسنہ فرمایا اس سے اچھا نمونہ تمہیں نہیں ملے گا یہی اچھا نمونہ ہے ملتان میں بیٹھا ہوں تو ایک بات کرتے جاؤں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حرحمت اللہ علیہ حضرت والد محترم رحمہ اللہ کو صوبہ سرحد کی امارت مجلس آرار اسلام کی دی تھی میں ان کی ایک بات نکل کرتا ہوں حضرت والد صاحب فرماتے تھے حضرت بخاری رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے کسی خطیب نے شعر پڑا حسن ابن صاحبت فرماتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاء حسن نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت حسن کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاء آپ سے زیارہ پیارہ کسی عورت کی کوکھ نے بچہ جنم نہیں دیا کہا اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْب آپ کو ہر عیب سے بری کر کے پیدا کیا گیا کیسے کہا اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاء جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے بنا دیا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے حسن ابن صابت کہا عطا اللہ کہا حسن کے پاؤں میں جو جوتا آیا اس جوتے کے تمغے پہ جو مٹی کے ذراحت لگے وہ بھی عطا اللہ سے افضل لیکن عطا اللہ اگر اس وقت ہوتا تو حسن کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہتا حسن اگر اجازت ہو تیرے شیر میں ترمیم کر لو اجازت ہو تیرے شیر میں تھوڑی بہت اضافہ اور کمی بیشی کر لو کا وہ کیا کا میرے دوستو لفظ دو ہوتے ہیں ایک معرفہ ہوتا ہے ایک نکرہ ہوتا ہے common noun proper noun یہ فرق موجود ہیں معرفے اور نکرے کا معرفہ کسی خاص چیز کا نام ہے نکرہ عام چیز کا نام ہے any one person کسی عام بندے پر کسی عام چیز پر کسی عام شے پر معرفے کو آپ لاغو کر سکتے ہیں نکرے کو لاغو کر سکتے ہیں لیکن معرفہ ہر کسی پہ لاغو نہیں ہوتا ہر کسی پہ فٹ نہیں ہوتا کسی خاص چیز پہ فٹ ہوتا ہے انگلیش میں کہتے ہیں possessive sentence عربی میں کہتے ہیں مضاف مضاف علی حالت اضافی یہ عربی میں اور انگلیش میں معرفہ کہلاتا ہے فرمایا حسان نے شیر میں نکرہ نہیں بولا معرفہ بولا ہے وَأَحْسَلُ مِنْكَ لَمْ تُرَكَتْتُ عَيْنِ آپ جیسا خوبصورت حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا عینی یا عین مضاف یا ضمیر مضاف علیہ possessive sentence میری آنکھ یہ معرفہ بنتا ہے یہ نکرہ نہیں بنتا حسان اگر عطا اللہ شاہ بقاری کی مان تو میں دست بستا کہوں گا اپنے شیر میں اپارٹمنٹ کر اپنے شیر میں تربیم کر اپنے شیر میں اضافہ ایک لفظ کا کر دے وَأَحْسَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنُ عائن کے اوپر تنوینِ تنکیر پڑھ دے آنکھ کو نکرہ کر دے تو مطلب پہلے کا یہ بنا تھا میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا اگر کہو گے لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنُ تو مطلب ہوگا کائنات کی کسی آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا وَأَحْسَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنُ آپ جیسا کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا پیغمبر کی سیرت وہ ہے عصوہ وہ ہے زندگی نمونہ وہ ہے اس جیسا کائنات پہ نہیں ہے خود بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے رب جس سانچے تو نبی محمد بڑھا ہے اس سانچائی توڑ دیتا ہے اس جیسا اور کوئی نہیں ہے میرے دوستو ہم اس کی سیرت پر عمل کے پابند اس کی آقام پر عمل کے پابند اس کی تعلیمات پر عمل کے پابند اس کے فرامین پر عمل کے پابند اس کی احادیث و سنن پر عمل کے پابند ہیں اگر میری دن رات کی زندگی میں میری معاشرت میں میری تجارت میں میرے معاملات میں پیغمبر کی زندگی نہیں ہے خدا کی قسم میں کتنا واہوا کرتا رہا ہوں اللہ کی قسم میں کتنے جلسے کرتا رہا ہوں میرا شمار پیغمبر کتاب داروں میں نہیں ہو سکتا یہ احصیرت النبی کا پروگرام میسج دے رہا ہے پیغام دے رہا ہے بلکہ یہ منادی دے رہا ہے اے غافل یہ گھڑی آل تجھے دیتا ہے منادی اللہ میں اقبال فرمایا کرتے تھے اے غافل یہ گھڑی آل تجھے دیتا ہے منادی ان گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے چوبیس نومبر دو ہزار انیس دس بج کر پچیس منٹ یہ وقت دوبارہ نہیں لوٹ سکتا جو وقت جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وقت وہ گھوڑا ہے جس کو پیچھے سے نہیں لگام سے آ کر پکڑنا پڑتا ہے اسی لئے آج ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں آج جہاں بیٹھ کے تہیہ کر لے عظم کر لے وعدہ کر لے میسا کو آدھو پیمان کر لے پرامس کر لے اس بات کو پکا کر لے کہ ہم اپنی زندگی میں پیغمبر کے حکمات لائیں گے تو یہ جلسہ آپ کے اور میرے لئے بہتر بن جائے گا یہ جلسہ آپ کے اور میرے لئے نجات کا راستہ بن جائے گا اگر پیغمبر کی صیرت پر عمل پیراہ ہونا ہے خالی واہ واہ سے کچھ نہیں ہونا کیوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل کو دیکھیں اپنے گربان میں دیکھیں اس صیرت کے جلسے کا ایک ہی میسج ہے کہ ہم اپنی زندگی صیرت نویہ کے مطابق ڈھالیں ڈھالو گے میرے دوستو جب پیغمبر کا عصوہ حسنہ اتنا بہترین مہجبین دل نشین اور حسین ہے تو ہمیں پیغمبر بھی وہ ملا ہے جو وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے پاک پیغمبر کی حسن و جمال میں ان کے عصوے میں ان کی سیرت و کردار اور کرکٹر میں کوئی حرف نہیں ہے رب نے نام بھی وہ دیا ہے جس نام پہ نکتہ نہیں ہے تو رب نے کام بھی وہ دیا ہے جس کام پہ نکتہ نہیں ہے تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے شب و روز کو بدلیں اپنے دن رات کو بدلیں حالات و واقعات کو بدلیں آج بچے کو سکول بھیجا جاتا ہے لیکن اسے دین بڑھنے بھیجنے کے لیے نہیں سوچا جاتا میں نے بہت کم دیکھا ہے کسی گھر میں کوئی مہمان آئے اور میزبان سے پوچھے آپ کا بچہ کس پارے کو پڑھتا ہے وہ پوچھتے آپ کا بچہ کونسی کلاس میں پڑھتا ہے کس کلاس میں ہے اچھا نرسری لیول پہ ہے پرپ لیول پہ ہے اچھا اچھا یہ پریمری پہ ہے اچھا میڈل میں اچھو ماشاءاللہ اب تو ہائی سٹینڈرٹ میں آگیا ہے اچھا اب اس نے کالج جائن کر لیا ہے ہاں ہاں ماشاءاللہ اس کا فینڈرمنٹلز جسے کہتے ہیں ایف اے ہو گئی ہے بیچلر بی اے ہو گئی ہے ماسٹر اچھا ایم اے ہو گئی ہے اچھا اب اس نے ماشاءاللہ سپیشلائزیشن میں ایم فیل کرنی ہے اب یہ پی ایچ ڈی کرے گا فلسفی آف دو ڈاکٹریٹ کرے گا اس پر ہماری زندگی گزرتی ہے ہم نہیں پوچھتے جس کلام نے ہمیں دنیا میں بھی بخشوانا ہے آخرات میں بھی بخشوانا ہے وہ آپ نے اپنے بچے کو کتنا پڑھائے میں انگریزی تحذیب کا مخالف ہوں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں آپ پڑھائیں انگلیش پڑھیں بتائیں دنیا کو سمجھائیں دین کے لیے انگریزی پڑھیں کوئی پابندی نہیں ہے ہم نے پڑھی ہے اور ٹکا کے پڑھی ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے لیکن کبھی ہم نے اپنی اسلامی شناخت نہیں چھپائی پگڑی رکھ کے بھی انگلیش پڑھی جا سکتی ہے علماء کٹ کی طرح یوں سنت کے مطابق بازو رکھ کے بھی انگریزی پڑھی جا سکتی ہے ٹکھنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی لیونیورسٹری ٹاپ کیا جا سکتا ہے داڑی مبارک رکھ کے بھی یہ بیالوجی اور ڈبل میٹسٹیٹ اور فیزیکس اور پتہ نہیں کیا سے کیا کو یوں انگلیوں پر گھمایا جا سکتا ہے سی ایس ایس کی تیاری کے وقت مجھے لڑکے ڈراتے تھے سی ایس ایس سونہ سونہ گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے میں نے کہا جاؤ یا سی ایس ایس بھی کوئی سبجیکٹ ہے آپ ہمارے دور حدیث کی کتابیں دیکھیں ایک بندہ اکیلے اٹھا نہیں سکتا آپ ڈراتے ہو ہمیں آپ ڈراتے ہو جاؤ کسی اور کو جا کر ڈراؤ دین کوئی چیز ہوتی ہے ہمیشہ معصر بنو متعصر نہ بنو اثر ڈالنے والے بنو اثر لینے والا کیا ہوتا ہے تو میرے دوستو پیغمبر کے زندگی عصوہ حسن آئے ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں آکسفورڈ پڑھیں جو چاہتے ہیں کیلیفورنیا میں جا کر پڑھیں ہم چاہتے ہیں ہمارا وزٹ واشنٹن ڈی سی کہو نیو یوک کا ہونا چاہیے لنڈن پیرس کا ہونا چاہیے ہم دنیا گھومیں یہ کریں وہ کریں فلان جگہ جائیں فلان جگہ جائیں اور پھر کہتے ہیں جی موت مدینے میں آجائے ایسا ہکی آمڑی ہے پھر ایسا ہکی آمڑی ہے اپنے حالات تو دیکھیں میں گھر میں گیا اس کے بچے نے مجھ سے سلام کیا میرے میزبان کے بچے اسلام علیکم سر کیا حال ہے الٹا ہاتھ بچہ ہے بچہ ہے اسے نہیں پتا میں نے کہا وہ تو بچہ ہے تو بچہ کھچہ ہے تو نہیں سمجھا پایا تو نہیں سمجھا پایا مسافہ کے لئے طریقہ کیا ہے سنت کا انداز کیا ہے تو اسے بتاتا تو صحیح تو نے کیا اسے سمجھایا آج ہم دینی تعلیم میں زیرو نہیں بلکہ مائنس پر پہنچ چکے ہیں زیرو کیا ہوتا ہے ٹکے کا پتہ نہیں ہوتا تھوڑی سی چھوٹی سی آج ایک پڑھے لکھا بندہ ایک سفر میں مولانا مجھے ایک وظیفہ دیں میں نے کہا بیٹا یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث پڑھا کریں حضور الاسلام کا دیا وہ وظیفہ ہے ہر مشکل میں کامیابی ہے یہ پڑھا کریں یہ کسی پیر فقیر کا نہیں ہے کہتے ہیں اچھا اس نے پین کپی اٹھا کے دس منٹ محنت کی وہ یہ لکھ نہ سکا آج کی بات کچھ دن بعد مجھے کہا جی تو سی لکھ دے آپ ہستے ہیں میرا دل روتا ہے میں نے بطور قصہ نہیں سنایا یہ انحتاط سنا رہا ہوں ہم اس لیول پر پہنچ چکے تو میرے دوستو پیغمبر کا عصوہ حسنہ ہے ہم خود اپنے آپ پر اپنے اولاد پر زندہ کریں خود اس کو لے کر آئیں کہ کیا سیرت النبی میں آج کل لوگ جلسوں میں آتے ہیں نہ پتہ کس نیت سے آتے ہیں آج فلانیاں کو مولوی دھوسی میں نے کہا مولوی ہے دھوبی تو نہیں ہے پہلے توا کو دھوسی مولوی اسے پڑی بیٹھے ہوئے آج لوگ اس نیت سے آتے ہیں آج فلانے دھوئیس ہیں تو سنا دھوئیس ہو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم اپنی زندگی میں تو دیکھیں میرے دوستو پیغمبر کا عصوہ حسنہ آپ کے اور میں لیے قابل عمل نہیں ہے قیامت تک کے لیے دین تو ہمیں عمل کرنا چاہیے کریں گے کریں گے یہ بنگلہ دیش والے مجھے بتائیں وہ پاکستان والوں کو جواب نہیں دے رہے آپ بھی کروگے آپ باہر والے نہیں بول دیں اندر آلے جانے اندر مولوی جانے توجہ یہ تو آیت تھی جیس پر میں نے گفتگو کی اب اس حدیث پر بات کر دوں جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پاک پڑی ہے توجہ رکھنا صحیح مسلم سید نابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان اللہ کی رسول کا فرمان عالی شان نکل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فُزِّلتُ عَلَ الْأَنْبِيَائِ بِسِتِّنِ میرے مولا نے مجھے بہت سے کاموں پہ درجہ بڑھایا باقی نبیوں پر ان میں چھے چیزیں حضور نے فرمایا گنواتا ہو صحابہ نے سوالی اور نظروں سے اللہ کے رسول کی فیس ریڈنگ شروع کی حضور کے چہرے کو پڑھنا شروع کیا یا رسول اللہ وہ چھے باتیں کونسی ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اُوتی تُ جوامِ الْقَلِم اللہ نے مجھے جوامِ الْقَلِم دیا ہے ایک پہلے ترجمہ سن لیں اُوتی تُ جوامِ الْقَلِم اللہ نے مجھے جوامِ الْقَلِم دی ہے وَنُصِرْتُ بِرْرَوب دشمن میرا نام سن کے کانپ جاتا ہے وَعُلَّتْ لِيَ الْقَلَائِم پہلی امتوں پہ غنیمت کا مال حرام تھا رب نے میری امت پہ میری وجہ سے حلال قرار دیا ہے اور پھر فرمایا وَجُوْعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْدِدَا وَتَحُورَا رب نے میری امت پر کرم کیا پوری زمین کو سجدے کے لیے جائز قرار دیا پوری زمین سے تیمم کی پاکیزگی حاصل کرنا جائز قرار دی وَعُرْسِلْتُ الْقَلْقِ کافہ پوری امت کا نبی بنا کر رب نے مجھے مبعوث کیا ہے یہ چھے کام کیوں کیے جوامِ الْقَلِم دی اور اس کے بعد رب نے مالِ غنیمت حلال کیا اور اللہ پاک نے روب کے ذریعے مدد کی اس کے بعد اللہ نے پوری زمین کو پاکیزہ کیا اور اس کے بعد پوری زمین کو تیمم کے لیے کیا اور چھٹے نمبر پر پوری امت کی طرف بھیجا کا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے وَخُطِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ کہ میں آخری نبی ہوں تو نمبر ایک اُوْتِي تُ جَوَامِ الْقِلِم اللہ نے مجھے کلمہِ جامعہ دیا ہے ایک ہوتا ہے کلمتن ایک بات ایک مطلب ایک ہوتا ہے کلمتن جامعہ کلمت جامعہ ایک لفظ مطلب کئی نکلیں یہ میرے نبی کی شان ہے یہ کیوں ہے پچھلے نبیوں کا دور چھوٹا تھا لیمٹیڈ ٹائم لیمٹیڈ پیریٹ محدود وقت تھا تو محدود لفظ دیئے محدود مسئلے تھے حل ہوتے گئے میرے نبی کا دور انلیمٹیڈ ہے محدود نہیں ہے غیر محدود ہے قیامت تک کے لیے ہزاروں مسائل آئیں گے فضائل اور دلائل ہوں گے تو ان کا حل کیسے ہوگا اللہ نے میرے نبی کو ان جملوں کی طاقت دی ہے ان احادیث کی قوت دی ہے ان سنن کی پاور دی ہے حضور لفظ ایک بولتے ہیں مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں یہ ہے اوتیت جوابی الکلم اس کو میں تھوڑا کھولتا ہوں توجہ رکھنا حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کو سمجھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے اس کے لیے ماہر شریعت چاہیے ایکسپلٹ آف دا ہولی شریعہ دین پر مہارت رکھنے والا چاہیے ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا یاد رکھنا فیدہ ہر بندہ اٹھائے گا اتنا جتنا اس کا دماغ ہے لیکن جو ماہر ہوگا وہ بتائے گا میں مثال دیتا ہوں تو بات سمجھیں گے یہ زمین کا فرش تو بہت اچھا اچھا بہترین ہے ہم نے فرش لگایا واہ واہ ہے بلے بلے ہو گئی ہے جی ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں فرش کو دیکھتے ہوئے ہاتھ لگا رہے ہیں جی بڑے مزے کا فرش ہے ماربل لگا ہوئے سائنس دان آیا ہے اس کے پاس خردبین ہے اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی مسجد کا فرش تو بہت اچھا ہے آپ کو پتہ ہے مسجد کی زمین کی تہہ میں کیا ہے میں نے تہہ دا کی پتا میں نے ماربل نوویک دا پھر دا وہ کہے گا اس کی تہہ میں میری خردبین بتا رہی ہے میری علم کی مہارت بتا رہی ہے میرا ایکسپیرینس آف تجربہ بتا رہا ہے کہ اس کے نیچے تو پٹرول موجود ہے اس کے نیچے تو قیمتی دھاتیں موجود ہیں سونا چاندی موجود ہیں اس کی تو کان موجود ہے خزانہ ہے اچھا نکالیے خردبین نے سائنس دان کی ڈرلنگ کی ہے وہاں سے پٹرول نکلا ڈیزل نکلا مٹی کا تیل نکلا ہم نے کہا جی واہ واہ عام بندہ زمین سمجھ رہا تھا ماہر نے بتا دیا یہ کیا ہے نہیں سمجھے ماہر کی مہارت ہوتی ہے اور ماہر کی مہارت ماننی پڑتی ہے جہاز میں بیٹھنے والا ہر بندہ سیٹ پہ ہوتا ہے لیکن اگلا کسی خاص سیٹ پہ ہوتا ہے ماہر ہے نا تو حضر پاکل اسلام کی شریعت کو بھی وہ ماہر سمجھتا ہے جس نے احادیث پر محنت کی ہو قرآن پر محنت کی ہو زندگیاں لگائیں ہو محنتیں کھپائی ہو جان کھپائی ہو جان کو جوکوں میں ڈالا ہو کیوں جو بندہ بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جھگتا رہتا ہے اس پر محنتیں کرتا ہے سنو توجہ توجہ میں ایک جملہ سمجھا رہا ہوں اوٹیت جوامی القلم میرے نبی کی ان باتوں کو امت کے اولیاء امت کے اسفیاء محدثین مفسرین فقہہ نے ہمیں سمجھایا ہے بتایا ہے حضور کی حدیثوں سے مسئلے نکلتے کیسے ہیں عام مزہ سمجھتے ہیں ایک حدیث ایک مسئلہ ایک حدیث ایک مسئلہ ایک حدیث ایک مسئلہ اب ماہر بتا رہا ہے سنو میں ایک حدیث اٹھاتا ہوں تاکہ آپ کی ذہنہ سمجھ آئے کہ ماہرین نے محنت کتنی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حدیث امام بخاری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو چپن حجری محمد بن اسبائیل نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب العدب کتاحت ایک حدیث پاک نکل کی ہے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہے ارشاد فرماتے ہیں میرا چھوٹا بھائی عبید اللہ ہے گھر میں موجود ہے اس نے ایک بلبل پال رکھی تھی اببو نے اسے قرید کی دی تھی وہ کبھی اس کو اڑاتا کبھی اس کو بٹھاتا اس کے ساتھ اس نے دل بہلانے کے لئے اپنے ساتھ ہلا لکھا تھا ایک دن یوں ہوا صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہو وہ بلبل فوت ہو گئی میرا بھائی پریشان نہنے لگا امام الانبیاء کی مجلس تک یہ بات کی خبر پہنچی حضور پاک مستید نوی سے چلے حضرت انس کے گھر آئے بچے کو دیکھا اس سے بات کرتے فرمایا یا ابا عمیر ما فعلن نغیر اے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا یہ حدیث ہے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ آٹھ سو باون حجری فتح الباری میں بخاری کی شرح میں یہاں لکھتے ہیں اقز منہ ستین مسئلاتا ساٹھ مسئلے اس ایک حدیث سے حل ہو جاتے ہیں شیخ الحدیث والتفسیر ملانا محمد زکریہ کاندلوی فضیل عمال والے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اور برہ حمتیں نازل فرمائے سعی بخاری کی شرح الکنز المتواری میں لکھتے ہیں اقز منہ میت مسئلتا ایک سو مسائل اس حدیث سے نکلتے ہیں آپ نے مکمل تفصیل دیکھنے ہو تو ان کتابوں کو دیکھو میں چند ایک مسئلے آپ کی خدمت میں ارض کر دیتا ہوں کون کون سے مسئلے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں نمبر ایک رسول اللہ آئے ہیں بات کی ہے بچے سے بچہ وہ ہے جو بالغ نہیں ہے نابالغ ہے حضور نے اس کا نام عبیداللہ نہیں لیا بلکہ اس کی کنیت بتائی ہے کنیت کہتے ہیں ابو کے نام سے پکارو ابن کے نام سے پکارو اخت کے نام سے پکارو اخ کے نام سے پکارو بھائی سے بہن سے یا بیٹے سے یا والد کے نام سے پکارو اسے کنیت کہتے ہیں جیسے بیٹا محمد تو یہ ابو محمد بیٹی فاطمہ تو یہ ابو فاطمہ اسے کنیت کہتے ہیں جس کی بیٹی یا بیٹا ہوگا زیری بات ہے وہ بالغ ہوگا وہ شادی شدہ ہوگا تب تو اولاد کا باپ ہوگا عام طور پر قانون یہ ہے لیکن اللہ کے رسول آئے ہیں نابالغ سے بات کرتے ہوئے فرمایا یا ابا امیر ما فالنغیر اے ابو امیر اے ابو امیر اے ابو امیر تیری بلبل کا کیا ہوا حضور نے ابو امیر کیوں کہا وہ ابو تو نہیں ہے اس کا امیر بیٹا تو نہیں ہے وہ تو نابالغ ہے غیر متزوج ہے شادی نہیں ہوئی ابھی تو بچہ ہے حضور نے اس کی کنیت کیوں رکھی ابن حجر کہتے ہیں پہلا مسئلہ نکلتا ہے اگر نابالغ کی کنیت بڑا آدمی رکھنا چاہے تو یہ جائز ہے فرمایا ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہو اسے پتا چلے میرے جاننے والوں میں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو کوئی دکھ پہنچا پریشانی پہنچی تکلیف پہنچی مسئیبت پہنچی آلام کا شکار ہوا وہ بندہ اس کے پاس بھی بات کرنے کے لئے آ سکتا ہے کہتے ایک مسئلہ اور نکلا کہ جو بڑا آدمی ہے وہ چھوٹے آدمی کی زبان میں لو لیول پہ اتر کے بات کر سکتا ہے اس لئے حضورت نے یہ نہیں دیکھا میں تو بڑا یہ تو بچہ میں تو بڑا یہ تو چھوٹا میں تو بڑا یہ تو کمز یہ تو ابھی نابالغ نہیں نہیں بچے کو بچے کی زبان میں بہلانے سے ہلانے کے لئے حضورت نے اس سے بات کی ہے فرماتے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ بڑا چھوٹے سے یوں لیول پہ اتر کے بات کر سکتا ہے کہتے ایک مسئلہ اور نکلا وہ کیا ہے کہ لوگ تازیت کرتے ہیں بندے کے فوت ہونے پہ فرمایا صرف انسان کے فوت ہونے پہ تازیت نہیں ہوتی اگر کسی کا کوئی جانور کسی کا کوئی محبوب پرندہ کسی کی کوئی قیمتی چیز اگر اس سے کھو جائے تازیت اس کی بھی جائز ہے فرماتے ایک مسئلہ اور نکلا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ حضورت نے بات کی ہے اور اس کے گھر آ کر کی ہے تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ میری بیستی ہوگی میں اپنے سے چھوٹے پر بات کیسے کروں نہیں تمہیں بھی پیغمبر کے عصوے پر عمل کر کے یوں بات کرنی پڑے گی ایک مسئلہ اور نکلا وہ یہ ہے کہ اگر والد گھر میں بچے کو پیسے دے تو کھیلنے کی چیزیں لے تو بچے کو یوں پیسے دینا والد کے جائز ہیں ایک مسئلہ مزید نکلا کہ اگر باپ بیٹے کو کوئی کھیلنے کے چیزیں لے کر دے تو وہ ایسی لے کر دے جو شریعت کے مقالف نہ ہو ایک مسئلہ اور نکلا کہ پرندوں کو پکڑ کے گھر میں پال کے رکھو ان کے کھانے پینے کا ان کے آرام کا خیال رکھو تو یوں کرنا جائز ہے ایک مسئلہ مزید نکلتا ہے فرمایا وہ کیا ہے کہتے وہ مسئلہ یہ ہے مکت المکرمہ جگہ آ رہے ہیں مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ وہ ہے جس کے ہاں شکار منع ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْ تُمْ فَسْتَادُوْ وہاں کا شکار منع تو منہ ان اوقات میں شکار نہیں کرنا لیکن مدینہ طیبہ حرم ضرور ہے اس کے آقام مکہ والے نہیں ہیں مکہ کے پرندے کو پکڑ کے یوں سے محبوس رکھنا جائز نہیں ہے مدینہ کے پرندے کو پکڑ کے محبوس رکھنا ناجائز ہوتا حضور منع کرتے کہتے ایک مسئلہ اور نکلا وہ یہ نکلا کہ اگر گھروں میں پرندے آپ پالو اور گھر میں رکھو لہو لاب سے بچنے کے لیے بچوں کے ساتھ یوں رکھو تو یہ کرنا جائز ہے ایک حدیث ہے مسئلہ کئی نکلتے ہیں یہ وہ نکالے گا جس کی حدیث پر محنت لگی ہے اہرے خیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے یہ ایک واضح ہے فتو نتو گامے دا مسئلہ نہیں یہ ماہر کا مسئلہ ہے ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے اسپیشل لسٹ کا مسئلہ ہے جس نے پیغمبر کی حدیث پر زندگیاں گوائی ہیں وہ بتائے گا تب ہی تو کہتے ہیں لوگوں سیکھنے والوں سے سیکھا کرو تب ہی تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جانتے نہیں ہو تو موت تمہیں نہیں پڑے گی لوگوں جاننے والوں سے پوچھ لو تب ہی تو حضور فرماتے ہیں سننے نبی داوود میں موجود ہیں فرمایا جو بندہ بیمار ہے اس کی شفا دوا میں ہے اور جو بیمار سوال کا ہے اس کی شفا پوچھنے میں ہے آج کل ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے ایک بندہ نے پاکستان کا وزٹ کیا وہ اپنے ملک واپس گیا تو لوگوں نے پوچھا بتا ملک پاکستان کیسا ہے اس نے کہا ہر بندہ پڑا لکھا ہے انہیں کہا اچھا شرح خان کی ہنڈڈ پرسنٹ سو فیصد ہے کہا جی ہاں کہا یار ایسا تو نہیں ہے اس نے کہا ہر بندہ پڑا ہوا ہے کہا کون سی تعلیم اس نے کہا اسلامی بھی دنیاوی بھی انہیں کہا واہ جی واہ ہر بندہ دنیاوی تعلیم پڑا ہوا ہر بندہ اسلامی اس نے کہا جی ہر بندہ مفتی بھی ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے انہیں کہا یار آپ نے پریشان کر دیا کوئی دلیل کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت کوئی پروف انہیں کہا جی ہے کہا جس سے میں نے پوچھا نہ کوئی دینی مسئلہ اسے نہیں پتا یہ وہی حال ہے ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ جب ہم سفر میں جائیں تو فرض کی رکھاتے ہیں اس نے کہا دو ہو جاتی ہیں تو اس نے کہا ویتر کی رکھتے ہیں اس نے کہا جب فرض تھا وہ دو ہو گئے تو واجب بھی دو ہو گئے انہیں کہا فرض سے دو ہو گئے ہیں انہیں تو ویتر تھے واجب ہیں یہ تُسھی تیرے پڑھنے نہیں اے بھی دو پڑھنے نہیں تو ہر بندہ اس نے کہا مفتی بنا ہوئے اور ہر بندہ ڈکٹر ہے اس نے کہا وہ کیسے کہا میرے سامنے ایک بندے نے کہا مجھے سر میں درد ہے دوسرے نے کہا لیسپرین علی گولی کھا چا اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں کریڈنی پیشنٹ ہونا اور وہ ڈسپرین کھا لے اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں ہم نے بیالو جی میں پڑھا ہے آپ کسی ڈکٹر ایم بی بی ایس سے پوچھ لے اس نے کہا ہر بندہ یوں مفتی بنا ہوا ہے ہر بندہ یوں ہی ڈکٹر بنا ہوا ہے اور اس کے حالات یہ ہیں کہ اس نے کہا جی آپ نے یہ گولی کھا لینی ہے اسے نہیں پتا اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اسے نہیں پتا اس کی تکلیفیں بھی ہیں اس کا رییکشن بھی ہے رد عمل بھی ہے ہر بندہ ڈکٹر بنا ہوا ہے اور آج کل وہی حال ہے اسی لئے میرے دوستو اپنی حدود میں رہو اپنے ہر طریقہ کار کے اندر رہو بونڈریز کو کراسٹے کریں جتنا آپ کا علمیں اتنا بتائیں ایک بندہ اس دن بیٹھ کے ایک مسئلہ پر بھاشن دے رہا تھا میں نے اسے کہا یار آپ کی تعلیم کیا ہے اجی میں سیویل انجینئر ہوں تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا تو مجھے حدیث سمجھا تجھے کس نے کہا تو مجھے مسئلہ سمجھا یا تو تو عالم ہوتا یا تیرے پاس کوئی عالم کی سیٹیفیکٹ ہوتی یا کسی عالم سے ایتھنٹک پوچھا ہوا مجھے بتاتا تو میرے دوستو پیغمبر کا دین اتنا بھی لا وارث نہیں ہے کہ ہر بندے کی رائے اس میں چل پڑے گی اس میں ماہرین کی بات آئے گی عام بندے کی باتیں نہیں چل سکتی اوتیت جوامی الکلم پیغمبر کی شان یہ ہے مقام یہ ہے مرتبہ یہ ہے اللہ نے نبی علیہ السلام کو لفظ ایک دیا ہے مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں نمبر دو پیغمبر کا کمال یہ ہے ایک حدیث میں مسیرہ تشہر ایک مہینہ کی مصافت ہوتی دشمن پیغمبر کا ڈر سے پریشر رائز اور مجبور اور مرعوب ہو جاتا ابھی رسول اللہ کی چیل قدمی شروع ہوتی ابھی اس طرف جانا شروع ہوتا ان پر روب کو تاری کر دیا جاتا نمبر تین پیغمبر کی صفت باقی انبیاء پر بلند یہ ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احلت لیل غنائم پچھلی امتیں جہاد کرتی جنگ کرتی اور اس کے نتیجے میں جو مال برامد ہوتا اس کو کھانے کا حکم نہیں تھا ایک جگہ جمع کر دو اکٹھا کر دو اب کیا ہوگا کہ آسمان سے آگ آئے گی اسے جلا کے بھسم کر دے گی جس کے مال پر آگ آ جاتی اور وہ کھا لیا جاتا آگ کی طرف سے وہ جہاد جہاد فیس بھی اللہ شمار ہوتا اور وہ جہاد تصور ہوتا اور وہاں سے آگ نہ آتی تو وہ فساد تصور ہوتا لیکن رسول اللہ کی شان حضور کا مرتبہ امت کے اوپر اللہ نے رحمت کی احلت لیل غنائم رب نے حلال ترین مال امت کے لیے احل الحلال غنیمت کا مال قرار دیا دو مال ہیں جو بندے کے لیے احل الحلال ہیں نمبر ایک غنیمت کا مال نمبر دو والد کی کمائی اپنے اولاد کے لیے یہ احل الحلال ہے والد کی کمائی جو والد خود دے اے نہیں تو سی اندھی بوجھے جو کا ڈھلاو راتی اببہ سمیت کھیس ہے جو چال بھئی دو ہزار میرے کو احل الحلال ہے مولوی دس ہے نہیں میرا پوٹر نہیں جو وہ خود اپنی مرضی سے دے تو والد کی وہ کمائی جو تمہیں اپنی مرضی سے دے یہ تمہیں احل الحلال ہے آپ ہستے ہو میں درمیان میں یہ دفعہ دخلے مقدر کرتا ہوں اسے کہتے ہیں hidden objection کا آنسر چھپے ہوا سوال کا جواب یہ سی لئے دیتا ہوں کہ آپ میرے بیان کے بعد کوئی اور مسئلہ نہ نکال لیں ایسے ہوتا ہے نا بعض وقت یوں لوگ مسئلے نکالتے ہیں ایک جگہ میں گیا تو انہیں کہا جی مفتی صاحب نے کہا تھا سگرٹ پی لو نسوار رکھ لو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بات چلتی چلتی مجھ تک آ گئی میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا ایک بندہ مجھے کہا کہا نہیں نہیں تو اسی آکھا ہو اسی ہون بول گیا تو اسی چل لائے تو لوگ یوں مسئلے کسی کے سر تھوپتے ہیں ہوتا چھوتا اس کے لئے ہیں آپ کو کوئی بھی نہ کہیں نہ مسئلے اس مولوی کے پس پکڑ کے لے جب وہاں میں اس دسیں آتے لوں پھر جا کر بات نکلتی ہے تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال حلال ترین مال ہے کتنی چیزیں ہو گئیں تین چیزیں نمبر چار جعلت لیالارض و مسددہ و تہورہ چار اور پانچ جعلت لیالارض و مسددہ پہلی امتوں کو حکم تھا دور کسی جگہ ٹھہرے تو نماز پڑھنے کے لئے عبادت گاہ آؤ معبد خانے میں آؤ ورنہ نماز نہیں ہوگی امت محمدیہ اگر کسی عذر اور مجبوری کی بنیاد پہ مسدد نہیں آسکتے جہاں ٹھہرے ہیں نماز پڑھنے اللہ قبل کر لے گا و تہورہ پاکیزگی ہے پاکیزگی کیا ہے تیمم کر سکتے ہیں قرآن کریم کا حکم ہے فَلَمْ تَجِدُ مَاًا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا اگر پانی پر قدرت نہیں ہے آپ مجبور ہیں تو آپ کو پھر تیممتی سے تیمم کر لینا چاہیے وہ غسل کا وظیفہ بھی ہے وہ وضو کا وظیفہ بھی ہے وضو کے لئے بھی کر سکتے ہیں غسل کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر واقعی اس کی پورے مسائل ہیں آپ علماء سے پوچھ لیں تو یہ کتنے ہو گئے چار اور پانچ چھتی چیز اُرْسِلْتُ الْخَلْقِ قَافَا پوری کائنات کی نبوت کی سرتاجی کا تاج رسول اللہ کے سر اقدس پہ رکھا گیا اگر پوری کائنات میں کسی کا سر اس لائے کہیں کہ ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجے وہ حضور پاک کا سر اقدس ہے کسی کے کندے اس مبارک کہیں کہ ختم نبوت کے تمغے اس کے کندوں پہ سجے تو وہ رسول اللہ کے کندے ہیں اُرْسِلْتُ الْخَلْقِ قَافَا پوری کائنات کا نبیوں میں اسی پر ایک جملہ سناتا ہوں یہ اس لئے سناتا ہوں تاکہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو تھوڑی سمجھ آئے ایک بار ایک دوست سے ملاقات ہوئے ہمارا آئی ڈی فرینڈ تھا ملاقات ہوئی ملکے بیٹھے تو وہ کرسٹین تھا باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا کہ پھرادر میں آپ کی وی آف دو ٹاکنگ سے بہت امپریس ہوں متحصر ہوں بہت اچھا لگا ہے باتوں باتوں مجھے کہنے لگا کہ میں ماشاءاللہ اپنے مذہب کا بڑا اچھا آثنٹک بندہ ہوں میں نے کہا آپ کیا ہیں کہتے ہیں میں پریسٹ ہوں پریسٹ کہتے ہیں ان کے عالم کو عیسائی ہوں گئے تو گفتگو میں مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو یوں سونے کے ساتھ تولتے ہیں دوسرے لفظوں میں سے مجھے عیسائیت کی دعوت دیئے میں نے اسے کہا میرے دوست آپ مجھے دعوت دینے کا حق نہیں رکھتے آپ کا کام نہیں ہے آپ مجھے کہیں آپ عیسائی بن جاؤ ہاں میں حق رکھتا ہوں کہ میں تمہیں کہوں تم مسلمان ہو جاؤں وہ مجھے مزاق میں کہنے لگا ہمرا کتا کتا ہے اور تمرا کتا ٹومی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دعوت دے سکتے اور میں نہیں دے سکتا تیر لیے اصول اور میرے لیے اور مولموں کو زبان میں باوکو تجرو ابائی لا تجرو ہاں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے لیے قانون اور میرے لیے اور میں نے کہا جی ہو سکتا ہے اور مجھے بہت حیران گی ہے تیرے سوال پہ میں نے کہا یہ تو تُنہے کام کیا ہے اور مجھے عیسائیت دعوت دیا مجھے نہیں لگتا تُو عیسائیوں کو مولوی ہو کیوں میں نے کہا علم بھلے کام نہیں کرتا وہ کیوں میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو السلام کے لیے تمہاری انجیل میں موجود ہے ایک خاتون آئی ان کے پاس میں لیے دعا کر دیں میرے بچے بیمار ہیں انہیں پوچھا کون سی قوم سے ہو اس نے کہا بنی اسرائیل نہیں ہوں بنی اسماعیل ہوں کہا میں تمہاری طرف بھیجا ہی نہیں گیا تو تیرے لیے دعا کیوں کروں سچ جھوٹ ان کا اپنے سر لیکن ان کی کتاب میں ہے تو صحیح لا تو میں نے کہا تیرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں کسی اور غیر قوم کو دعوت نہیں دیتا ان کی طرف بھیجا ہی نہیں گیا تو تُو اپنی کتاب کا حالے میں ہے جب وہ بنی اسماعیل کو دعوت نہیں دے سکتے بنی اسرائیل کو دیں گے میں تو بنی اسرائیل نہیں ہوں میں تو بنی اسماعیل ہوں ہم تو امت محمدیہ ہیں اور تُو مجھے کیسے دعوت دے سکتا ہے اب تو بات ختم ہو گئی کس زمانے میں ہمیں گیم کھیلتے تھے اس میں کہتے تھے دو باٹ دو باٹ لگنے کا معنی ہوتا تھا کہ اس کا گھوڑا آگے چل نہیں سکتا وہ پتھروں اور کنکروں پہ کھیلی جاتی تھی تو اس سے آگے تو وہ نہیں چل سکتا تھا میں نے کہا آپ میرے پہ آ کہ میں دعوت کیوں دے سکتا ہوں میرے نبی کا اعلان ہے انی رسول اللہ علیکم جمیع بُعِسْتُ الَلْأَسْوَدِ وَأَحْمَارِ میں ہر کالے اور سرخ ہر عجمی اور عربی ہر کالے اور گورے کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں وَأُرْسِلْتُ الَلْخَلْقِ كَافَ پوری کائنات کی طرف مبعوث ہوں اس کائنات میں بنی اسرائیل بھی ہیں بنی اسماعیل بھی ہیں تمام اقوام تمام ملل تمام امم ہیں میں تمہیں دعوت دے سکتا ہوں تو مسلمان ہو جائے اور آپ نے کرم کیا اسی بندے سے میں نے انجیل بھی لیا توراق بھی لیا زبور بھی لیا مجھے کہنے لگا سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے واقعی میں آپ کو چائے پی لاؤں گا میں نے کہا چائے میں تجھ سے پیتا نہیں ہوں آج تک میں چاہ نہیں پیتی میں تیرے کوئی پیونی ہے تو ایک اور کم کر چائے میں نے پیلانی ہے تو اے جڑے کتاباں تیرے مذہب دن میں نے دے دے تو لے دے کے مجھے اس نے دیا تورات بہت مشکل دیتی ہیں وہ لوگ بہت مشکل عام بندے کے لئے تو پڑھنا جائز نہیں ہے جس نے گفتگو کرنی ہے اس کے لئے بھی کوئی شرائط کی بنیاد پر پڑھنا جائز ہے ورنہ عام بندہ نہیں پڑھ سکتا میں نے بات کی تھی میرے نبی کی چھٹی صفت یہ ہے وہ ارسلتو الالخلق کی کافہ میں تمام کائنات کے نبی بنا کے بھیجا گیا رب نے یہ چھے چیزیں مجھے دی ہیں نمبر ایک کلمہ جامعہ دیا ہے لفظ ایک ہے مطلب کئی حال ہوتے ہیں نمبر دو مجھے روب کی طاقت دی ہے نمبر تین غنیمت کمال حلال کیا ہے نمبر چار پوری زمین کو مسجد بنانا جائز قرار دیا ہے نمبر پانچ تعمم کے لیے پاکیزہ بنایا ہے نمبر چھے پوری کائنات کا نبی بنایا ہے کا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے وَخُطِمَ بِيَن نَبِيُّون میرے بعد نایا نبی نہیں آئے گا آج ختم نبوت پر دلائل سمجھو تو آگے دنیا میں چلا کرو ہمارے جو نوجوان آئی ڈیز ہولڈر بیٹھے ہیں نا انہیں نہیں پتا میرے آئی ڈی فرینڈ میں میرے فرینڈ لسٹ میں کون مرزائی بیٹھا ہے کون کون قادیانی بیٹھا ہے کون کون دشمن پیغمبر بیٹھا ہے ہم اس کو یار بنائے ہوئے ہوتے وہ باتوں باتوں میں ہمارے ایمان پرندہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یاد رکھو مال چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے ایمان چلا جائے تو پھر کیا کرے گا بندہ کیا کرے گا مجھے ایک بندہ نے کہا ایمان کیسے جائے گا میں نے کہا اچھا میں تمہیں سمجھاتا ہوں استاد روزانہ آکر تقریریں کرتے ہیں اور استاد قادیانی ہے وہ ظاہر نہیں کرتا میں مرزائی ہوں وہ کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام بڑے اخلاق والے تھے حضور تو نرمی کرتے تھے پیار کرتے تھے شفقتیں کرتے تھے تم لوگ ہائی پر ہو جاتے ہو ناموس رسالت پر غصے میں آ جاتے ہو ختم نووت کی بات میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں معاف کرنا سیکھو دشمن ہے تو پیار سے سمجھانا سیکھو آسانی سے سمجھانا سیکھو بڑا دل کرو روزانہ یہی بتائے اب بظاہر تو یہ باتیں بہت ٹھیک ہیں حضور کی تو صفات ہیں لیکن حضرت علی فرماتے ہیں قلمت الحق کی ارید بحال باطل جملہ ٹھیک ہوتا ہے مراد غلط ہوتی ہے تو دراصل وہ سکھا رہا ہے کہ مرزائیت کے خلاف آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے شاگرد روزانہ چپ ہوتے دات پیستے چلے جاتے ایک دن وہ کسی عالم سے ملے اس نے اسے جواب سکھا بیٹا یوں جواب دیں اس نے کہا ٹھیک ہے سر اوکے آج دیکھنا استاد آیا اور پیریٹ مکمل کے اور آخر میں دو بھاشن دی تو کھڑا ہو گیا سر اس نے اس کیز میں ون منٹ کچھ کہوں جی بیٹا کہوں اس نے کہا سر آپ تو کتے کے بچے ہیں آپ تو استاد کا مو اتنا سا اس نے کہا سر آپ تو ریچ کے بچے ہیں آپ تو بھیڑیا کی اولاد ہیں آپ کی شکل تو باندر جیسی ہے آپ جیسا کمینہ اور فلاں اور فلاں اور دس پندرہ یوں گالیاں جڑ دی میں نے تو آج تک آپ جیسا سٹوپٹ دیکھا نہیں ہوئے بندر اور سٹوپٹ ہوئے اگری فلاں استاد کے تو پسینے آنکے سرخ لال نے کہا you insult me تو میری بیستی کر رہا ہے تو اپنی حدود میرے shut up یوں کہنے لگا اس نے کہا سر غصہ کیوں ہوتے ہیں پیار کرنا سکھیں معاف کرنا سکھیں بڑا دل کریں اخلاق سے بات کریں مل ملکل سخت نہیں ہونا چاہیے یہ پیار پیار سے بات کریں استاد کے داتوں کو پسینہ آیا کہ بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے میرے دوستو یا آئیڈیاں چلانا بند کر دو یا چلانے ہیں تو پھر ختم نبوت پر دلائل سمجھنا سیکھ لو یا اہل حق کے شیر بنو ورنہ اہل باطل کا کتہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اہل حق کا شیر بن سکتا ہوں تو بنو نہ مجھے کیوں آہل باطل کے در پر دم ہلانا آئے مجھے آہل حق کا شیر بننا ہے یہ امام ابن تیمیہ کے لفظ ہے اِذَا لَمْ تَكُنْ أَسَدًا لِلْأَحْلِ حَقِّ فَلَا تَكُنْ قَلْبًا لِلْأَحْلِ الْبَاطِلِ کہا اگر آہل حق کا شیر نہیں بن سکتے آہل باطل کا کتہ بھی نہ بن تو میرے دوستو نوجوانوں یہ جو آئیڈیز ہولڈر بیٹھے ہو اللہ کے لئے دین پھیلانے کا سبب بنو وہ لانتی کیا سے کیا نہیں کر رہے ناروے میں قرآن کریم کو جلایا گیا اور سلام ہے عمر الیاس کی غیرت کو اللہ اکبر وہ نوجوان نکلا نا اس اکیلے نے جو کام کیا ہے نا پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیرت پر سوالیاں نشان اٹھا دیا اللہ یوں بندے پیدا کرتے ہیں میں قربان جاؤں اس کی اس شارٹ پر جو اس نے اس ملحد کے سر پر ماری ہے نا وہ جو قرآن جلانے کی مضموم کوشش کر رہا تھا میرے دوستو یہ دین کے لئے محنتیں کرنی پڑیں گی وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور ہم کوئی محنت نہیں کرتے کوئی دنوں پہلے ایک قذاب آیا جرمنی والا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے لڑکوں نے کیا کیا انجانے میں غفلت میں بھولے سے لاعلمی میں اس کی ویڈیو کو شیئر کیا اوپر لکھا لانت کرو لانت کرو یہ مارکیٹ میں نایہ فتن آیا ہے میں نے کہا میرے بھائی لانت کرنی تھی تو اسے ڈیلیڈ کر دیتا آگے پھیلا کیوں رہا ہے صحابہ کے دور میں گستاخی ہوتی صحابہ نے گستاخی کو پاؤں کے نیچے دبایا ہے حضور کی تعریف آم کی ہے آج میں گستاخوں کے لفظ نہیں ملتے کتابوں سے میرے دوستو اس لئے تمہیں کہوں گا نوجوانوں پیسے تمہارے ہوں گے پیکج تمہارا ہوگا سیلفون تمہارا ہوگا وقت اور ہاتھ تمہارا ہوگا اور استعمال تمہارے باطل کے لئے ہو رہے ہوں گے اللہ کے لئے اپنی آئیڈیز کو ان سے پاک کرو دلائل کے دنیا میں علم حاصل کر ایک گھنٹہ کسی اہل حق عالم دین کو آپ نہیں دے سکتے ایک گھنٹہ نہیں دے سکتے یار پھندے کو بیماری ہو تو لین لگا کر نمبر لے کر ڈکٹر سے معلومات حاصل کرتے ہیں کیوں جان کا مسئلہ ہے جان پیاری ہے ایمان پیارا نہیں ہے جان پیاری ہے ایمان پیارا نہیں ہے تو میرے دوستو میں تمہیں کہوں گا دین کے لئے کچھ کرنا سیکھو دین کے لئے کچھ کرو اہل حق کے پیجز کو لائک کرو اہل حق کے ویڈیوز کو شیئر کرو اہل حق کی ویڈیوز کو لائک کرو اہل حق کی ویڈیوز پر کیمٹس کرو ان جیسے کام نہ کرو اور کوئی ہے تو وہ گانے شیئر کر رہے ہیں فلمیں شیئر کر رہے ہیں فلم سٹارز کی پکچر شیئر کر رہا ہے یہ جو ایک کلک ہو رہا ہے یوں کلک ہوتا ہے ٹچ ہوا ہے اور یہ کھل گیا ایک کلک کس سے ہوتا ہے فنگر پرنٹ سے ہوتا ہے قرآن کریم سورة قیامہ رقول نمبر ایک پارہ نمبر انتیس اللہ اعلان فرماتے ہیں بلا قادرین علا ان نصوی بنانا قیامت میں فنگر پرنٹس کا بھی حساب لوں گا پورا پورا کسے کہتے ہیں فنگر پرنٹس ہے نا ان کو اس طرح پورا لوٹاؤں گا تو یوں ایک تھمبنے لگنے سے کیا سے کیا نکل آئے گا آج ایک کلک آپ کر رہے ہو اس کا حساب آپ کو کل قیامت میں دینا ہے آپ نے جو شیئر کر دیا اللہ نے کرے رات کو آپ کی آنک بند ہوئی اور آنک قبر میں کھلی اور یہ آئی ڈی کا پاسورڈ تمہارے پاس ہے یہ آگے شیئر ہوتا رہے گا اور تم قبر میں بھکتے رہو گے اس لئے اللہ کے لئے یہ رزق نہ لیا کرو یہ رزق یہ انگلیش کا نفذ ہے وہ معاملہ جس میں نفع نقصان دونوں برابر ہوں سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ بغیر توبہ کے بندہ رات کو سو جائے بغیر توبہ کے سو جانا یہ سب سے بڑا رزق ہے بغیر توبہ کے نیند کر لینا سب سے بڑا رزق ہے اور یہ اس کا ہم روزانہ لے رہے ہوتے ہیں اللہ کے لئے اپنے ان معاملات کو دیکھو ان بری چیزوں سے بچو آج سپیکر چیک کرنے ہیں نا مجھے ذرا آپ گانا تھوڑا شیئر کر دیں میں اس کا مائک دیکھوں لانت ہے اس مائک پہ جو گانے سے چیک ہوتا ہے یہ کیا بات ہے یار غیرت مند بننا سیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزر کا پانی دوگے کھیتی ہوگے گی گانا سنوگے دل میں منافقت ہوگے گی یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے میں کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا میں کوئی اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا میں کوئی نیوز پیپر نہیں پڑھ رہا میں حدیث پاک پڑھ رہا تو آج ہمارا کردار کہاں پہنچا ہے نوجوانوں آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو میں جملہ ضائع نہیں ہونے دیتا میری عادت ہے میں آخر میں تشکیل کرتا ہوں تو یہ میری تشکیل سمجھو کہ ان جیسے معاملات سے بچو بچو گے آج کی گفتگو ہماری براہراس پنشر ہو رہی ہے ہمارے پیج پر ڈھائی لاکھ لائکس موجود ہیں ساڑھے چار لاکھ فالوور موجود ہیں آپ چیک کر لینا سب اچھے لاکھ آدمی ایک کلک پر دیکھتا ہے ایک کلک پر آپ یوٹیوب پر فیس بک پر مفتی عبدالواہد قریشی لکھیں آپ کو چینل ملے گا پیج ملے گا لائک کریں سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں آپ ہمارے دینی معامل بنیں ہماری اس پر ایک روپی آرننگ نہیں ہے کہیں سمجھنا آرننگ ہوتی اس پر ایڈز لگتے ہیں لانت ہے اس ایڈ پر کوئی ایک ایڈ ہو آپ مجھے دکھا دینا ہم فی سبیل اللہ اس پر کام کر دیں فی سبیل اللہ آپ اس کو لے کر چلیں تاکہ دینی کام آگے پھیلے احناف میڈیا سرویسز سے ہمارا جماعتی پیج موجود ہے اس کو لائک کریں اس پر مستقل بیانات دیکھیں آپ کے پاس آئیں گے یہ چیزیں مندہ آگے لے کر چلیں کیا فضول کام پھیلاتے ہیں اور آخر میں ایک جملہ کہوں گا جو لوگ ویڈس اپ استعمال کرتے ہیں میں نے ویڈس اپ کے گروپ میں ایڈ کرنے کے لیے نمبر لکھوائے دیتا ہوں وہ موبائل میں نمبر لکھ لو تاکہ ویڈس اپ سے آپ میسج کر لیں کہ ہمیں گروپ میں ایڈ کر دو تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا جو ویڈس اپ استعمال کرتے ہیں وہ نمبر اپنی ممائل میں لکھ لیں جو وٹس اپ استعمال نہیں کرتا نا اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ وٹس اپ ہوتا کیا ہے ایک بزرگ میرے تو پوچھے وٹس اپ کی ہوند ہے چاچا سمجھا ہونڈ بڑا اکھ ہے میں نہیں سمجھا سکتا بھی کی ہوند ہے تو آپ حق کیتے ہیں ساتھ سے کوئی چیز ہوندی ہے یہ پرچی ہے یہ پورا خط ہے توجہ ہو پیچھے سے پرچی نہ آئے آگے سے آئے ہم پیچھے چلنے والے ہیں آگے دیکھنے والے ہیں سنو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں بندہ یوں ایک دوسرے استعمال کرے تو وٹس اپ والے آپ نمبر لکھ لیں 0333 998 7709 0333 998 7709 جزاکم اللہ تعالی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اللہ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے یہ کہتے ہیں کہ ٹخنِ نماز میں ملائیں اس کا جواب دیں نماز پر مستقل بیان رکھ والے میں آپ کو نماز مسلون کا طریقہ بتا دوں گا یہ چار چار سوال آپ نے نماز پر لکھے ہیں میں اس پر اگر گفتگو شروع کروں پھر ٹائم لمبا ایک گھنٹے سے مسئلہ اوپر ہو چکا ہے آپ نے سو جانا ہے اور میرے دن کا تیسرا بیان ہے پھر میں نے سفر کرنے تو اس لئے آپ مسائلِ نماز پر گفتگو رکھیں جو ایک گھنٹہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک بات کر لیں گے تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جزاکم اللہ تعالی اللہ 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 اللہ